موسیقی بھائی ہمیں بھی مستحط ہے میں نے کہا اب اس کو لائک کرو زیادہ جتنے چینل سب سے نشر کرو تمہیں مول بھی تیرتا ہوا بڑا کیوں لگ رہا ہے اصل بات یہ ہے اور میں نے جو اصل میری سویمنگ کی ویڈیو وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی ہیں نہ میں نے بنائی ہیں یہ تو ویسے ہی ہم اسلام آباد میں اور اسلام آباد تیرنے کیلئے نہیں گیا تھا بھائی میں اپنے کسی کام سے گیا تھا کسی نے یہ بھی اعتراض کیا بھائی یہ اتنی دور خرچہ کر کے فالتو وہاں گئے کراچی میں نہیں ہے کیا بھائی ہم کہے کسی اور کام سے تھے فری پھوگڑ میں ہمیں آفر تھی وہ تو اسلام آباد کا اتنا مہنگا ہوتل ہے میں تو وہاں کبھی بھی پیسوں سے سویمنگ نہیں کرتا فری پھوگڑ کی آفر تھی ہم نے کہا چلو یار فری میں پاکستانی آدمی فری کام کہاں چھوڑتا ہے اتنا مہنگا ہوتل تھا فجر کے بعد ہم نے کہا چلو یار اس میں تو وہ ویڈیو بنا لی اور وہ ہے بھی ڈیر دو سال پرانی تو میری جو اصل ویڈیوز ہیں نا جو اصل میں اپلوڈ کرنی چاہیی تھی وہ دس بارہ فٹ کی بلندی سے چھلانگ اور چودہ فٹ گہرائی اس میں ہم نے سویمنگ کیا الحمدللہ ٹھیک ہے ہم کوئی سویمنگ کے بہت ماسٹر نہیں اس میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہیں تو اصل تو اب سوچ رہا ہوں وہ اب جاؤں وہاں پہ بولوں بھائی اب چودہ فٹ بہت بلند ہے وہ دس فٹ سے بھی زیادہ ہے پھٹا لگاو ہے یہ میرین اکیڈمی کا آپ نے نام سنا ہوگا نا بہری یہ نیول کالونی کی طرف یہاں سویمنگ پول ہے سنا ہے بند ہوگیا اگر کھلاوا ہوگئے تو ماں جانے کا میرا پروگرام ہے بولوں گا وہاں سے چھلانگ ماروں گا چودہ فٹ گہرائی میں سکہ رائج الوقت نکال کے لاؤں گا وہاں ہم نے ایسا ہی کرتے تھے ہم چودہ فٹ سے چھلانگ مارتے تھے چودہ فٹ اس کی مزید گہرائی ہے وہاں سے سکہ رائج الوقت نکال کے لاتے تھے یہ ہمارا کھیل ہوتا تھا ہم نے اس طرح سے سویمنگ تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی سی کیا خیر نہیں کر رہا بے فکر رہے ہیں ایسے شو بازی نہیں کر رہا لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی بزرگ کا یہ مطلب میں تو ویسے بزرگ نہیں ہوں میں کبھی نہیں کہتا کیوں رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ برا یہ تو شگر ہے کمیز پہن کے تیرہ تھا میں کس نے مجھے بتایا حضرت شگر کرو آپ کمیز اتار کے بھر تو آپ کی ایسی وات لگنی تھی تو بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے اس سے اوپر کا ایریا نوگو ایریا نہیں ہے نہ یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے تیرنا نہ چھلانگ مارنا نہ کوئی ویڈیو بنانا علماء کے وقار کے خلاف ہے اور نہ اس ویڈیو کا اپلوڈ ہو جانا علماء کے وقار کے خلاف تو یہ چیز بھی دماغ سے نکالیں کہ پیر کا جو یہ تصور بزرگ کا جو ہمارے حضرت کتنے بڑے شیخ تھے ہزاروں لوگوں سے ان کو ہدایت ملیے وہ باقاعدہ ایک لاتھی چلانے کا فن جانتے تھے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جیپنیز ہیں ان کے جو کراٹے ماسٹر یہ ننچکو چلاتے ہیں اس طرح وہ اتنی سپیٹ سے ڈنڈا گھوماتے تھے کہ کوئی پتھر مارے تو لگتا نہیں تھا ان کو اتنی سپیٹ سے اور بڑھاپے میں بھی یہ کام کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں اور بھی دارلم قرنگی کے کچھ علماء تھے ہم اسی طرح بن نوٹ کے وہ لاتھیاں چلا رہے تھے اور کھیل رہے تھے بہت ایکسرسائز ہو رہی تھی اس میں تو کسی نے آکے مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھلتے ہیں یہ لوگ ان کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں یعنی ان کا تو اتنی بڑی داڑی ہے اتنے بڑے حضرت شیخ الحدیث تھے ہمارے حضرت تو ان کو تو چاہیے ایسے بیٹھے رہے ہیں بس تمیز سے دولن کی طرح اور ایسے بیٹھے رہے ہیں کوئی بات کرے تو دروشریف پڑھیں جواب میں اور بس مسکرہ کے چلے جائیں نماز کے لیے ایسے آئیں جیسے گسیٹ کے دولن کو نہیں لے کے جاتے پرانے زمانے میں آج کل تو پہلے سے دولن پہنچی بھی ہوتی ہے دولاباد میں آتا ہے لے رہا تھا تو پہلے زمانے میں دولن کو ایسے لے جاتے تو ایسے ہونے چاہیے حضرت تو وہ اس زمانے میں لوگوں نے خالتا ہمارے حضرت کی فٹنس ایسی خاندانی فٹنس تھی جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے ایسی چال تھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی ایک پہلوان نے حضرت کو آپ حضرت سے آ کے پوچھا حضرت پنجابی تھے پنجابی سپیکنگ تو اس نے پوچھا توڑی بچ کی پونڈے ہو پتہ نہیں مجھے صحیح پنجابی نہیں آتی یعنی ہانڈی میں کیا ڈال کے کھاتے ہو ایسی حضرت کی مضبوط چال تھی ہمارے اتنی اور حضرت نے کشتیاں لڑکے کئیوں کی کلائیاں توڑی تھی پہلوانوں کی ہم تو اتنے ایسے نہیں ہیں صحیح ہے نا حضرت کی تو فٹنیس تو یہ ایسی فٹنیس بیٹھے بیٹھے ہو گئی تھی کیا کیا یار جیسے سمجھے وہ اس لئے ہوئی تھی حضرت صبح اٹھ کے تحجید پڑھتے تھے اس کے بعد حضرت چار پراتھے کھایا کرتے تھے اس کے بعد حضرت پھر سو جاتے تھے کیونکہ مرید ہی نہیں ہے نصیحت کرنے کے لئے تو سو ہی جاؤ ٹھیک ہے نا پھر زور میں حضرت کا پروگرام چلتا تھا ظاہر ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے اتنی زبردست ایکسرسائز تو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اور وہ کھیل رہے تھے تو اس میں شلانگیں لگانی پڑتی ہیں تو کسی نے آکے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی کیونکہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی آزم تھے پاکستان کے اور دارلم پرنگی کے محتمیم تھے تو ہمارے حضرت انہی کے یعنی مدرسے میں استاس تھے تو آکے کہا کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت حرمائے کہ داڑی کا وضن تو میرے بھائی ایک چھٹانک بھی نہیں ہوتا داڑی رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل کام نہیں چاہے اتنی بڑی ہو چاہے اتنی بڑی ہو تو اس پہ تنز کیا حضرت نے اس طرح سے کیا فضول سوال کر رہے ہیں تو مولویوں کا کوئی کام پبلک کو پسند اگر یہ توندے نکال کے بیٹھے رہنا تو پھر کوئی کہہ نہیں ہے دیکھو اگر یہ بھاگ رہا ہو یار ان کو تو بزرگی نہیں ہے یہ تیر رہا ہو تو اس پہ اتراض ہے تو یہ کوئی کونسپ نہیں ہے صحابہ اکرام میں حضرت سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ کسی دشمن نے حملہ کیا کوئی جاسوسی غلط خبر تھی صحابی کہتے ہیں کہ آپ ابھی ہم سوچی رہے تھے کہ ہم جائیں گھوڑے پہ بیٹھ کے ذرا تحقیق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے بغیر زین کے گھوڑا اور اتنی تیز رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر چکر لگا کر واپس آئے کہ صحابہ حیران تھے کہ اتنی پھرتی سے جس کو وہ خود آپ پہ سوار ہو جائے ایسے گھوڑے اتنی تیز رفتار گھوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کے گئے ہیں اور چکر لگا کر اتنی جلدی واپس آئے کہ صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول تھے گھوڑے سے تیز روڑتے تھے ایک دفعہ مال غنیمت کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تھے بید المال کا مال تھا وہ کچھ لوگ لے کے بھاگ گئے وہ گھوڑے پہ تھے یہ پیچھے یہ عبودعوت کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم بن اقویٰ جا کے نیزہ مارتے تھے ان کو اور کہتے ہیں خُز ہا وَأَنَبْنُ الْأَقْوَعَ یہ لے میں ہوں اقویٰ کا بیٹا ہوں ہی بس مجھے نہیں تو وہ تیز رفتار ایسے ہو گئے ہوں گے چلغوزے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ لیٹے میں بس دروشریف پڑھ لیا وہ بھی ضروری ہے دروشریف پڑھنا بھی عبادت کرنا بھی ضروری ہے اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے بلکہ وہ زیادہ ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بولو بھائی ضروری ہے وہ ایک چھوڑو بے واقعات میں واقعات آ رہے ہیں مہت لمبا ہوئے ہیں تو اس کا بزرگی سے کوئی میں کوئی بزرگ نہیں ہوں لیکن اس وجہ سے مجھے بزرگوں کی فیرستہ نہ نکل ویسے تو میں ویسے ہی نکلا ہوا ہوں لیکن اس بیس پہ نہ نکالیں کہ یار آپ تیر کیوں رہے تھے یہ بندہ ہی تھی یہ ایک آدمی نے کہا یہ تقوی نہیں ہے اس میں کمنٹ میں یہ بھی لکھا اس میں تقوی نہیں ہے اور تقوی کی وجہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یار جب پبلک اتنی سی بات پر نہیں چھوڑتی اگر واقعی کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے اور دیکھ لیا پھر کیا ہوگا انسان ہے نا انسان سے گناہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کو بچائے جبکہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے صحابہ سے نہیں ہوا لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی یہ بھی لکھا ہے کسی بزرگ سے بھی ہو سکتا ہے لہذا ایک آت دفعہ کسی سے گناہ ہو جائے تو اس سے بدگمان مت ہو کیونکہ این ممکن ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے پھر جو نیک لوگ ہیں ان سے اگر گناہ ہوتا ہے تو ان کی توبہ بھی ایسی تگڑی ہوتی ہے صحابی سے زنا ہوا تھا تو نبی کے پاس آکے کہا نا مجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کریں سزا دیں اور ہلاک کروائے اپنے آپ کو تو اگر کوئی صحابی کے گناہ دیکھ کر کہے کہ یہ کیسے ہیں بدگمان ہو جائے گا ہم کیا کہیں گے اس کے گناہ کو مت دیکھو اس کی توبہ کو دیکھو